اب ملاد ہم جب کہتے ہیں ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یعنی ہم حضور علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی اور پیدائش کی خوشی مناتے ہیں اب یہاں پر اگر کوئی ناسمجھ یا کم علم بچہ سوال کرے کوئی طالب علم پوچھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کیوں مناتے ہو تو ایک چھوٹا سا اور بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ آخر مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا بندہ ہے کہ جس کی پیدائش پر خوشی نہ منائی گئی ہو وہ کون سا بندہ ہے جس کی پیدائش پر خوشی نہ منائی گئی ہو جو بھی دنیا میں بچہ آتا ہے اس کی خوشی ہر اعتبار سے منائی جاتی ہے ہم مال کے گھر بچہ پیدا ہوگا تو کم سے کم خوشی اتنی ہوگی کہ ماں باپ خوشی منائیں گے دادی دادا خوشی منائیں گے اور اگر وہ بندہ اور پوزیشن والا ہے اگر وہ بندہ اور پوزیشن والا ہے تو پھر رشتے دار بھی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے وہ بندہ اور پوزیشن والا ہے تو محلے والے بھی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے ایمیلے اور ایمیلے اور ایم پی کے گھر بچہ پیدا ہوا تو ممکن ہے پورا گاؤں خوشیوں میں شامل ہو جائے وزیر کے گھر بچہ پیدا ہوا تو ممکن ہے پورا ملک شامل ہو جائے لیکن یاد رکھیں کوئی بچہ ایسا نہیں ہوتا جس کی پیدائش پر خوشی منائی نہیں جاتی لیکن ہاں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ذرا دھیان سے سننا توجہ فرمائیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی پیدائش پر نہ ماں کو خوشی ہوتی ہے نہ باپ کو خوشی ہوتی ہے وہ بچے وہ ہوتے ہیں جو بین باپ کے اور بغیر شادی کے پیدا ہوتے ہیں ان کی پیدائش پر کسی کو خوشی نہیں ہوتی لیکن جو نکاف سے پیدا ہوتے ہیں شریفوں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں شورفہ کے یہاں پیدا ہوتے ہیں پہلا بچہ ہے تو خوشی منائی جا رہی ہے دوسرا بچہ ہے تو خوشی منائی جا رہی ہے جس رائے تو خوشی منائی جا رہی ہے یعنی دنیا میں کوئی بچہ ایسا نہیں ہوتا جس کی آمد پر خوشی نہ منائی جائے اب آپ مجھے بتائیں جب للو پپو اور ٹپو کے یہاں بچے پیدا ہو تو اس کی خوشی لوگ مناتے ہیں جب آمینہ کے یہاں رحمت اللی العالمین تشریف لائے آمینہ کے یہاں رحمت اللی العالمین تشریف کوئی بچہ ایسا نہیں جس کی ولادت پر خوشی نہ کی گئی ہو لیکن ایک بات یہ ہے ہاں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ لوگ خوشی مناتے کچھ نہیں مناتے مثال کے طور پر ایک کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں گھر والے خوشی منا رہے الحمدللہ اللہ کا فیضان جاری ہے کرم جاری ہے اور خوب برکت ہو رہی ہے آمد ہی آمد ہو رہی ہے لیکن پڑوسی کو ہے دشمنی اس سے تو جب جب بچہ پیدا ہوگا اسے تکلیف ہوگی مبارک بات بھی نہیں دے گا مو چڑائے گا مو چڑائے گا تو آپ نے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں آپ سمجھ جائیں گے کہ آمد پر آمد پر یہ جو مبارک بات نہیں دے رہا ہے اس کے چہرے پر تبسم نہیں ہے بلکہ چہرہ اتر گیا ہے بلکہ لوگوں سے بھی لڑ رہا ہے کیوں اس کو مبارک بات دیتے ہو کیوں اس کو مبارک بات دینے میں حرج کیا ہے اگر خدا نے اس کو نعمت دیے تو مبارک بات دینی چاہیے آپ کیوں منع کر رہے ہو تو یہ منع کرنے والے کا نیچر بتا رہا ہے اللہ نے اس کے گھر بیٹا عطا کیا اسے خوشی نہیں ہوئی اس لیے بیچارہ مبارک بات دینے سے روکنا ہے آپ بتائیں پڑوسی کے بچے کے یہاں پہ بچے کی ولادت ہو اور پڑوسی چاہیں کتنا بھی بڑا خطیب ہو عدیب ہو عالیب ہو زالیب ہو کوئی ہو اگر وہ روکے کہ مبارک بات نہ دینا آپ کہیں گے یار کتنا جلتا رہی ہے کہ بچے کی ولادت بھی یہ روک رہا ہے بس ہم نے کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں ہے جس کو دیکھو نبی کی آمد پر مبارک باتیاں ہیں اسے نبی کی آمد کی خوشیہ ہیں اور جو منع کر رہا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ منع کرنے والے کے دل میں کئی نہ کئی نبی کی پیدائش کے حوالے سے دکھ ہے بیماری ہے درب ہے جلن ہے اسی لیے تو وہ روک رہا ہے ورنہ میرے نبی تشریف لائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو مبارک بات پیش کی پتھروں نے خوشیاں منائی کنکروں نے خوشیاں منائی فرشتوں نے خوشیاں منائی حتیٰ کہ اللہ نے خوشیوں کا اظہار اس طرح کیا کہ جس سال نبی کی ولادت بھی اس سال اللہ نے بیٹیاں پیدا نہیں فرمائی ستر ہزار بیٹی ہی بیٹے پیدا فرمائے اللہ خوشیوں کا اظہار برمارا ہے آئیے الخصائص القبرہ میں کیا نبی کی پیدائش پر اللہ کوئی خاص کام کرتا ہے کیا نبی کی پیدائش پر اللہ کوئی خاص کام کرتا ہے خصائص القبرہ میں امام سیوتی نے لکھا حجت البالگا میں بلکہ حجت اللہ علی العالمین میں امام یوسف نبانی نے لکھا اور اسی طریقے سے اور بھی مہدسین نے لکھا کیا لکھا اس حدیث کی راوی ام المؤمنین اممہ جان عائشہ صدیقہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جس دن حضور کی ملادت ہوئی اس دنیں یهودی کسی کام سے مکہ آیا تھا اور وہ چھکلاتے پھر رہا تھا کہ اے مکہ والو تمہارے گھر میں کس کے یا بیٹا پیدا ہوا آج اتفاق ربیع الاول کی بارہ تاریخ کو اس دن کسی کیاں بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا سوائے عبداللہ کے گھر کے سوائے آمینہ کے گھر کے اس نے چلانا شروع کیا کس کیاں بیٹا پیدا ہوا کس کیاں بیٹا پیدا ہوا لوگوں نے کہا اتنا چھننا کیوں رہا ہے بیٹا کس کیاں بیٹے تو ہمارے روز پیدا ہوتے ہیں لیکن تو پوچھتا ہے کہ بیٹا کس کیاں پیدا ہوا تو کہا جو روز پیدا ہوتے وہ الگ ہے آج جو پیدا ہوا ہے وہ الگ ہے اس لیے کہ رات میں آسمان پر ایک ایسا ستارہ تلو ہوا جو روزانہ تلو نہیں ہوتا وہ ستارہ صرف نبی کی پیدائش پر تلو ہوتا ہے رات میں وہ ستارہ میں نے آسمان پر چمکتے دیکھا جو صرف نبی کی پیدائش پر چمکتا ہے اور ہر رات نہیں چمکتا نبی کی پیدائش کی رات ہر ستارہ روز چمکتا ہے نبی کی پیدائش پر الگ چمکتا ہے وہ ایسا ہے جو روز نہیں چمکایا جاتا وہ صرف نبی کی ولا حدیث ہے حدیث ہے اب آپ بتائیں کوئی کہتا ہے کہ آپ لائٹنگ کیوں کرتے ہو وہ خدا ہے وہ ستارہ جگمگاتا ہے میں ستارہ جگمگا نہیں سکتا تو اس کی سنت پر عمل کرنے کے لئے میں ستارے کی جگہ کمکمے لگا لیتا ہوں لائٹ لگا لیتا ہوں اس لئے کہ آئیے حدیث پاک اگر حدیث نہ ہو آپ میری زبان کٹیں یہ امت کو کیا ہوں گیا اور پھر قرآن اور احادیث میں واضح اشارات موجود ہیں واضح اشارات موجود ہیں کہ ہر دور میں حضور کی ملاد منائی گئی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ملاد خود منایا یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بیدتیں حسنا ہیں جن بزرگوں نے اس کو بیدتیں حسنا لکھا ہے میں ان کی مخالفت نہیں کرتا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو حضور کی سنت ہے ملاد منانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں پیر کے دن یہ حدیث پاک ہے اس کا انکار کسی کو نہیں ہے سیاہ سفتہ کی روایت ہے کہ پیر کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی ہے اور بھی حضور نے وہ جوہت بیان فرمائی لیکن یہ بھی فرمایا کہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی ہے میری ولادت ہوئی ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم سال میں ایک بار حضور کی ولادت مناتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال میں باون مرتبہ اپنی ولادت کا دن منایا یعنی حضور نے ہر ہفتے پیر کے دن روزہ رکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممکن ہے میری قوم کے کچھ ایسے چھوک رہے جنہیں قرآن عدیس کی معلومات نہیں ہیں وہ مجھ سے پھر سوال کر سکتے ہیں کہ حضور نے روزہ رکھ کر کے منایا تو ٹھیک ہے نا پھر ہم بھی روزہ رکھ کر کے منائے قوموں کی ضرورت کیا ہے جلوز کی ضرورت کیا ہے جھنڈوں کی ضرورت کیا ہے احتمال کی ضرورت کیا ہے میں کہتا ہوں میرے عزیز دراصل جس کا جتنا فہم ہوتا ہے وہ اتنی بات کرتا ہے دیکھئے میں آپ کو ایک بات آپ سے بتاتا ہوں دراصل اسلام میں یہ ہے کہ کسی چیز کی اصل ہمیں مل جائے کسی چیز کا ثبوت ہمیں مل جائے اگر یہ ہے کہ روزہ رکھا لیکن ٹھیک ہے ہم بھی رکھیں گے ہم نہیں کھلائیں گے تو حضور نے کبھی رکھ کر کے روزہ رکھ کر ملاد منایا کبھی کھلا کر ملاد منایا الحاوی للفتاوہ میں امام جلال الدین سیوتی نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر بکرے زبا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کی ملاد پر صحابہ کی دعوت کرتے تھے یہ امام جلال الدین سیوتی کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے امام سیوتی نے دیکھو کتاب میں لکھا ہوا ہے آج کل ایک سوچ بن گئی ہے ہماری قوم کے چھوکروں کی جن کو علم نہیں ہے کہ جو ہمارے علم میں نہیں وہ کتاب میں ہے ہی نہیں اہلِ علموں کو سب پتا ہے لیکن اب جہالت سب سے بڑی وبا ہے تو آپ کو جو نہیں معلوم ہیں آپ علم والوں کے پاس ہے قرآن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم ہیں تو یہ وہیں ٹھنڈورہ پیٹو کے ہے ہی نہیں اگر چمگادور کو سورج سے تقلیف ہیں وہ کہہ دیں کہ سورج ہے ہی نہیں آنکھ بن کر کے پڑی یہ سورج ہے ہی نہیں قصور تو اس بڑی بیک ہے نا کہ جس کو سورج نظر نہیں آتا لیکن اللہ اکبر جو آنکھ والا ہے وہ تو سورج دیکھتا ہے تو کیا کرنا چاہیے قرآن کہتا ہے فَسَّلُوا أَحْلَ الزِّكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا عَتَالَمُونَ کہ اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لیا کروں علم والوں سے پوچھ ہوگے تو آپ کو پتا چلے گا الحاوی نیر فتاوہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی بکرے زبا کرتے تھے اور حضور کے ملاد کے موقع پہ دعوت دے کر لوگوں کو کھلاتے آج کی کتاب نہیں ہے یہ سو سال پرانی کتاب نہیں ہے یہ صدیوں پرانی کتاب الحاوی نیر فتاوہ اب آپ کو یہ حوالہ ملا پھر آئیے دوسری طرف اب میں تو اتنے بکرے زبا نہیں کر سکتا صدیق تو بڑے مالدار تھے تو صدیق اکبر نے کیا کہا پتا ہے کتاب کا نام ہے نعمت القبرا لکھنے والے کا نام ہے ابن حجر مکی الحیثمی رحمت اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ صدیق اکبر نے فرمایا نعمت القبرا میں ابن حجر لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر نے فرمایا اگر کوئی ملاد کا جشن منانے میں صرف ایک روپیہ خرج کرے کتنا ایک روپیہ کتنا ایک روپیہ اس دور میں روپیہ نہیں بنا تھا لیکن درہم درہم کی بات کی گئی ہے میں آپ کو سمجھانے کے لئے روپیہ کہہ رہا ہوں ورنہ آپ کہیں گے وہ ادھر تو روپیہ تھا نہیں آپ یہ روپیہ کہاں سے لائے حدیث میں میں نے اسی کہیں حدیث میں روپیہ کا ذکر کر دیا تو لوگوں نے کہا کہ میں نے کہا اللہ کے بندے روایت دل مانا برا کبھی تو اسلام میں تصور